سلام علیکم آنٹی وآلیکم السلام کیسے ہو فارس میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بٹا تم تو نہیں آتے سوشہ میں خود ہی بھولا لوں تمہیں بس آنٹی وقت نہیں ملتا اور ویسے بھی سمن میرے بغیر آتی تو تینہ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکتی فارس تمہیں سمن کے یہاں نہ برا کو نہیں لگتا نہیں نہیں آنٹی پلکل نہیں ہے فیکٹ پشی تو خوشی ہے کہ اسے ٹینہ جیسی دوست ملی اور آپ اتم پیار کرتی ہیں اسے اس بات سے تسلیح رہتی ہے بس اسی لئے تمہیں بلائے آج کیونکہ جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ سمن کے سامنے نہیں آسکتی ہے آنٹی مجھے پورا یقین ہے کہ رو بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوگی جی بیٹا سمجھتی تھی ملی بلکہ سمن سے زیادہ پیار کرتی تھی سمن بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے اندازہ ہے مجھے بیٹا جو پیار کرتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ ان سے بھی پیار کیا جائے اب آنٹی وہ میں اسے خوش ہے بیٹا خوش ہونے میں اور خوش نظر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں شاہتی ہوں کہ تم اسے وقت دے اور اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تاکہ اس کی بدگمانیاں ختم ہیں کیسی بدگمانیاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ تم کسی تھرڈ پرسن کے کہنے پر اسے ہی رشتہ نہیں پھارے ایسا کچھ نہیں آنٹی یہ اس کی غلط سوچ ہے بیٹا اگر سوچ غلط ہے تو تم اسے پیار سے سمجھاؤ کہ تو بارے بارے میں وہ کلیر ہو آنٹی جب سے شادی ہوئی میں سمجھا سمجھا تھک گیا ہوں لیکن اس نے قسم کھا رکھی ہے میری کسی بات کا یقینہ کرنے کی خیر میں جلتا ہوں نہیں بیٹا چائے کیلئے کہا ہے بلکہ میں سوشی ہوں سمن کو کال کرتے ہیں ساتھ میں لنچ کرتے ہیں نہیں نہیں آنٹی بیٹا خیر کسی دیر خدافز